اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ہم سے کیا چاہتا ہے کرونا وائرس اپنی ایگزسٹنس چاہتا ہے کرونا وائرس چاہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود رہے وہ انسانی جسموں کو جانداروں کے جسموں کو اپنا ہوسٹ بناتا ہے وہاں بھی پھلتا پھولتا ہے اور پھر وہاں ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ یعنی اپنی تعداد بڑھاتا ہوا دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے تو کرونا وائرس کی ایگزسٹنس کو روکنے کے لیے ہمیں اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے ہمیں ایک ہوسٹ یعنی ایک انسانی جسم سے دوسرے انسانی جسم تک اس وائرس کی ٹرانسمیشن کو ہر صورت میں روکنا ہے یہ وائرس کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ہلاک ہوں یہ بات ذہن میں رکھئے گا دراصل اس وائرس کے جسم میں انویجن کے نتیجے میں جب یہ وائرس یعنی جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جسم کا اپنا رسپونس اصل میں ہماری ہلاکت کا باعث بنتا ہے ہمارا ایمیون رسپونس بہت شدت سے اس وائرس کے حملے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک میدان جنگ میں جو تباہی ہوتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں تو جسم تباہی اور ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتا ہے جب سائٹوکائن سٹارم اس وائرس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو دوستو اس وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے ہم اقدامات کرنے ہیں پہلے دن سے اب تک یہی بات ہر ذی شعور خود کو اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہی واحد حل ہے اس بیماری سے مقابلے کا اس بیماری میں احتیاط ہی دراصل علاج ہے کسی دوست نے کل ایک بہت خوبصورت بات شیئر کی ہوئی تھی اور بہت لوجیکل بات تھی کہ وہ لوگ جو ویکسین لگوانے سے احتراز کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے کیونکہ صرف ایک فیصد لوگ ہی تو کرونا سے ہلاک ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے گا یہ ایک ڈیڈلی وائرس ہے جو بہت تیزی سے جسموں میں پھیلتا ہے جو بہت تیزی سے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے ایک سے دوسرے شخص کی طرف جاتا ہے سانس کے ذریعے ڈراپلیٹس کے ذریعے کھانسی کے ذریعے ہاتھ میں لانے سے انفیکٹڈ شخص کے سانس کے جو ذرات ہیں جو ڈراپلیٹس ہیں ان میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے اور جب دوسرے شخص انھی ڈراپلیٹس کو انہیل کر لیتا ہے تو اس کے پھیپڑوں میں بھی یہ وائرس انفیکشن پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک دوست نے کل بہت خوبصورت بات شیئر کی سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ جو ویکسین نہیں لگواتے وہ یہ کہتے ہیں کہ وائرس صرف ایک فیصد لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کل آبادی کتنی ہے سیون پوائنٹ سکس عرب اس سات اشاریہ چھے عرب آبادی میں اگر آپ اس کا ون پرسنٹ ڈھونڈے تو یہ بنے گا تقریبا سیونٹی سکس ملین یعنی کہ اگر دنیا ویکسین نہ لگوائے اور حفاظتی اقدامات پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا چھتر ملین لوگ دنیا کے اس صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں تو ان چھتر ملین میں کیا آپ جانتے ہیں کیا میں نہیں ہو سکتا کیا وہ آپ نہیں ہو سکتے کیا وہ ہمارے عزیز و اقارب نہیں ہو سکتے تو دوستو ان تمام افواہوں پر یقین نہ کریں وہ لوگ جو اس وقت لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کی احتیاط نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ لوگ جو اس وقت ویکسین کے خلاف ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر فضول قسم کے بیانات شیئر کر رہے ہیں وہ اس وقت انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ وہ نادان ہیں جن کی باتوں پر عمل کر کے کچھ لوگ آج نہیں تو کل بہت نقصان اٹھا سکتے ہیں لیکن اس وقت پانی سروں سے اونچا ہو چکا ہوگا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جن لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے جن لوگوں نے اپنے پیارے اس بیماری میں کھو دیئے ہیں ان سے پوچھئے کہ احتیاط کیا چیز ہے کرونا سے محفوظ رہی ہے احتیاط ہی واحد حل ہے آج کیلئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی